سلام علیکم ناظرین حکیم ادریس راجبود آج جس پودے کا آپ کو تعرف کرا رہے ہیں اس کا نام سیج ہے انگلیش نیم سیج اور بٹینیکل نیم سیلویا اوفیشی نیلس سیج عام مشہور نام ہے اور یہ اس کا پودہ ہے یہ تقریباً ایک سے ڈیل فٹ تک ہائی ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں اس کے جو نشانی ہے یہ دیکھیں یہ اس کے پتوں کے اوپر جیسے بورسہ بنا ہوتا ہے یہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بورہ اور بڑا سوفٹ سا اس کا پتہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ لمبا سا اس کے شیپ ہے گرین کلر کا یہ پتہ ہوتا ہے یہ دیکھیں اور اس میں آپ کو بور نظر آ رہا ہے ادر سائٹ سے آپ دیکھیں گے تو یہ وائٹ سا ہے لیکن یہ گرین ہے اس کا نام سیج ہے سیلویا آفشی نیلس آپ دیکھیں گے تو اس کو پہچان جائیں گے یہ اس کے پتوں کی طرف سے اور اس کی خاص نشانی جیسے آپ کو بتائی ہے یہ اس کے اوپر بورسہ ہے یہ پیپر پیپرمنٹ جو ہے اس کا پودینہ اسی کے گروپ سے ہے اور اس کی سمیل بھی تقریباً اسی جیسی ہوتی ہے پودینہ جیسی لیکن یہ ڈیفرنٹ ہارب ہے اس کا استعمال کیا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں اس کو اگر آپ ڈرائی لے لیں تو زیادہ بہتر ہے اس کو اگر اکیلے یوز کرنا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر اس کو آپ روزمیری پودینہ اس کے ساتھ مکس کر لیں گے تو وہ بھی اچھی چیز ہے اس کو عام طور پر چائے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے اگر ایک آنس اس ہرپ یہ لے کے جو پچیس کرام تقریباً پانچ سو ایمل پانی میں یہ جو گرم بوائلنگ وارٹر ہوتا ہے اگر وہ اس میں یہ ڈالیں گے تو اس کو اس کے اوپر ڈھک دیں اس کو تو آدھے گھنڈے تک کے لیے اس کو رکھیں تو وہ چائے تیار ہو جائے گی یہ چائے جو ہے یہ آپ ایک اپ جو ہے وہ دن میں اتنی مقدار جو ہے وہ لے سکتی ہیں دو تین دن تک لیں اگر زیادہ اس کو ایک ہفتے تک لیں پھر اس کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ پی سکتی ہیں روزمیری کے ساتھ پیپرمنٹ کے ساتھ اور یہ سیچ یہ سارا کچھ ہی تو کس لیے یہ کام کرتی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کوئی بھی جو فلوڈز ہیں جو مادے ہیں پتلے جسم میں جیسے پسینہ آنا ہاتھوں پہ یا جسم پہ پسینہ آنا رات کو سوتے ہوتھ یا لیکوریا لیڈیس میں اور اسی طرح فلو کے لیے جو ارلی سٹیج میں ہوتا ہے جب یہ اب اس شروع ہو رہا آتا ہے اس کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے اسی طرح اگر ڈائریا ہو جائے پیچس سہال ٹھیک ہے اس کے لیے بھی یہ بہت کام کی چیز ہے سیچ بزار سے عام طور پر یہ مل جاتا ہے یہ لیکھیں یہ آپ کو کلوز کر کے دکھا رہے ہیں یہ اس کوپر بورسہ ہے اور اس کی سمیل بہت زبردست قسم کی ہوتی ہے اسی طرح سردرد کے لیے اگر آپ اس کو روزمہری کے لیے سمیل کریں گے تو یہ سردرد کے لیے بھی یہ مفید چیز ہے اس کے ساتھ ہی حکیم عدریس راجبوت کو اجازت دیں جو آپ کو پودے کا طرف کر آیا گیا ہے سیچ سیلویا اوفیشی نیلس اوکی اللہ حافظ خدا حافظ